اللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین الشفیئ المزنبین اللذی بعاثہ رحمتاً للعالمین سیدنا ومولانا ابل قاصم محمد وعلا اہل بیتہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللذینا اظہب اللہ انہم الرجسہ وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ على اعدائهم اجمعین من یومنا ہزا إلى قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی وَتَبَارَكَ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَهُوَا صَدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ سلوات بھیجے محمد ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ قلحو اللہ کی تلاوت فرما کر سید مقرب حسین سید اظہار حسین سید سید الزفر سید اعجاد حیدر سید نفیس فاطمہ سید وزیر بانو سید خشنود زہرہ سید میراج سلطانہ سید فاطمہ زہرہ سید قمر النساء سید مشتاق حسین اور وہ افراد جن کا کوئی وارث نہیں ہیں ان کی روکو بھی حسین فرمائے سید سوید تک سید سوید سید سوید سوید جیمال ن款 جس اشرے کا آغاز کل کیا ہے اس کا موضوع ہے صحیفہ سجادیہ اور امام زین العابدین علیہ السلام اور اسی عنوان سے کل کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اور آج کی مناسبت کا خیال لگتے ہوئے مناسبت اس معنی میں کہ جو بانی مجلس ہے اس کی یہ خواہش ہے کہ اس میں حضرت ابو الفضل کا تذکرہ ہوں لہذا میں ان کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اور اپنے موضوع سے نہ ہٹتے ہوئے اس طرح اپنے بیان کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بسم اللہ کے عنوان سے کچھ باتیں بیان کی تھی کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے اور فرق انشاءاللہ اور واضح طور پر رات کو آپ کو معلوم ہوگا اب آیت یہ کہتی ہے اول عصر زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر بے شک انسان گھاٹے میں ہے دیکھیں ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے اور ایک یہ کہا جاتا ہے بے شک انسان گھاٹے میں ہے اور تیسری بار یہ کہا جاتا ہے بے شک ضرور بزرور انسان گھاٹے میں ہے اب یہ تینوں جملے اردو کے ہیں انسان گھاٹے میں ہے بے شک انسان گھاٹے میں ہے ضرور بزرور یقیناً بے شک انسان گھاٹے میں ہے قرآن مجید نے پہلا لفظ استعمال نہیں کیا اس میں انہ انہ آپ سمجھتے ہیں اب میں آپ کو انہ کو جلدی سے سمجھا دوں چونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا ورنہ اشہد انہ محمدر ہاں محمدر رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں بے شک تو یہ انہ اور انہ آتا ہے بے شک کے لئے اسی لئے آپ ازان میں بھی کہتے ہیں اقامت میں بھی کہتے ہیں تشہود میں بھی کہتے ہیں سب جگہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں ان اللہ علا کل شئی بے شک یقیناً اللہ ہر چیز کے اوپر قادی رہیں تو انہ کا مطلب ہوتا ہے بتحقیق یقیناً بے شک اچھا ایک جملہ تو یہ ہوتا الانسانو فی خسرین عربی گرامر میں الانسانو فی خسرین انسان گاٹے میں ہے قرآن کیا کہتا ہے الانسانو فی خسرین نہیں ان الانسانا اور یہ جو علف لام ہے اس کی بھی لطافت دیکھئے الانسان یعنی جتنے بھی انسان ہے یہ نہیں کہ شارج والے الگ ہیں یا دوبئی والے الگ ہیں یا انڈیا والے نہیں ان الانسان بے شک سب کے سب انسان یعنی جتنے بھی دنیا میں ہیں سب کے سب گھاٹے میں ہیں ابھی فی خسرین نہیں لفی خسرین ان الانسان لفی تو یہ لام ایک اور تاقید پیدا کر رہا ہے پہلی تاقید انہ میں دوسرا تمام انسانوں کو لے لیا گیا علف لام میں تیسرا فی خسرین نہیں لفی خسر یعنی ضرور بی ضرور اب اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا ضرور بی ضرور بے شک یقینا جتنے بھی دنیا کے انسان ہیں وہ سارے کے سارے گھاٹے میں ہیں دیکھیں یہ ہے ترجمہ بھی کل سئی انسان گھاٹے میں نہیں سارے انسان یقینا پروردگار تاقید پر تاقید لا رہا ہے کبھی انہ کے ذریعے پھر فی پہ لام داخل کر دیا اللہ فی بی ضرور مگر کون ہے جو گھاٹے میں نہیں ہے سارے انسان گھاٹے میں ہیں مگر وہ جو صاحبان ایمان ہوں وہ گھاٹے میں اب یہ اللہ کا مطلب ہے ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ یہ بھی آج صحیح کر لیجئے گا آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں قربطن اللہ اور اگر وہاں اللہ کر دیا تو گئے آپ اللہ نزدیک کرنے کے لیے آتا ہے اور اللہ کہتے ہیں میرے دسترخان پر سب نے کھایا علاوہ فلانکے تو یہ جو اللہ ہے یعنی علاوہ کے معنی میں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں صبح کی قربطن اللہ نہ کہیں اللہ ورنہ کیا ہوگا میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے علاوہ تو اس کی لطافت آپ سمجھئے نیت میں اللہ ہے جب بھی کوئی نیک کام کریں تو اللہ نہ کریں سارے کام کیجئے گا اللہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے یہی سورہ والا سور میں سارے انسان گھاٹے میں ہیں مگر اللہ اللہ مگر وہ جو صاحبانیں ایمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب تک انسان ہے گھاٹے میں ہے لیکن جب یہ انسان صاحب ایمان ہوا تو قرآن یہ کہتا ہے اب یہ گھاٹے میں تو چار چیزیں ہیں جو انسان کو گھاٹے سے بچاتی ہیں تمہید کی منزل ہے سارے انسان گھاٹے میں مگر اللہ اللہ جو صاحبانیں ایمان ہوں یعنی جن کا عقیدہ بلکل مضبوط ہو جن کا عقیدہ بلکل صحیح ہو رسالت کو ایسا مانے جیسا رسول ہوتا ہے اللہ کو ایسا مانے جیسے اس کی توہید ہے رسالتی پر نہ رکھ جائیے بلکہ اسے مانیے جسے رسول منوائے تو اب یہ ساری چیزیں آتی ہیں ایمان میں اللہ اللہ جو صاحبانیں ایمان ہیں یعنی جن کا عقیدہ سو پرسینٹ صحیح اور مضبوط ہے اب یہاں ہے کہ ہر انسان مطمئن ہو جاتا ہے ماشاءاللہ ہمارا تو ہے جواتے ہیں گھاٹے سے مگر قرآن نے ایک دوسری شرط اور لگا دی کہا عقیدہ کافی نہیں ہے یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر عمل خراب ہو تو امکان ہے کہ بخشش ہو جائے لیکن عقیدہ بھی گھڑ دیا تو اب کوئی بھی آپ کو جنت میں نہیں پہنچا سکتا قرآن کیا کہتا ہے صاحبانیں ایمان گھاٹے میں نہیں ہیں وَعَمِلُ السَّالِحَاتِ ایسا ہی نہیں کہ خالی عقیدہ مضبوط کر کے گھر میں بیٹھ جائے وَعَمِلُ السَّالِحَاتِ دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ جتنا عقیدہ مضبوط ہو اتنا ہی اس کا عمل بھی مضبوط ہو اسی وجہ سے کل میں نے کہا تھا کہ امام زین العابدین کو دو لقم ملے زین العابدین سید الساجدین کہا اگر عزادار کو بہچاننا ہے تو عبادتوں سے بہچانو اور عبادتوں کو بہچاننا ہے تو عزاداری سے پہچانو سمجھ رہے ہیں یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں عمل مضبوط عقیدہ مضبوط چلیے اب تو مومن ہو گیا اب تو گاکہ نہیں وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ اس کے اندر اتنی بھی طاقت ہو کہ یہ حق کہہ سکتا ہو ہو سکتا ہے حق پر ہو حق کہنے کی طاقت اس کے اندر نہ ہو قرآن کیا کہتا ہے نہیں خود حق پر بھی ہو دوسرے کو حق کی نصیحت بھی کر سکتا ہو تو اب جا کے یہ کامیاب تیس چوتھی شرط وَتَوَاسَوْ بِسْسَبْرَ یہ سبر کی وسیعت بھی کرے یعنی خالی صابر ہونا کافی نہیں ہے اسلام میں بلکہ تلقینِ سبر بھی کرو تو عزیز و امہ خلاصے کے طور پر سارے انسان گھاٹے میں ہیں مگر وہ جو مومن ہو عملِ سالے کرتا ہو حق کی نصیحت کرتا ہو سبر کی تلقین کرتا ہو اور اس سورے میں پوری دنیا کے انسانوں کے لیے خود امامِ شعفی نے کہا کہ اگر قرآنِ مجید کا کوئی اور سورہ نازل بھی نہ ہوتا تو یہی سورہ پوری دنیا کی ہدایت کے لیے کافی تھا کون؟ امامِ شعفی اگر قرآن کی کوئی آیت بھی نازل نہ ہوتی خالی یہی سورہ ہوتا اس لیے کہ دنیا کے سارے علوم سمٹ کے آگئے اس سورے کے اندر اب میں امامِ شعفی سے پوچھوں کہ اگر پوری دنیا کے علوم ان تین آیتوں میں سمٹ کے آسکتے ہیں تو اگر کوئی یہ کہے کہ پوری دنیا کا علم میرے سینے میں ہے تو اس میں کسی شک کی گنجائش ہے اگر سارے علوم سورے والا سر میں آسکتے ہیں تو پھر علی کے سینے میں سارے علوم نہیں آسکتے ہیں تو ہدایت کے لیے یہ کافی ہوتا امام کے وجود کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو گھاٹے سے بچائے اب میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں اپنے بیان یہ ترجمہ تھا جو میں نے آپ کو سنایا بڑا سمجھا کے کہ امام کے آنے کا مقصد نبی کے آنے کا مقصد رسول کے آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان گھاٹے سے بچ جائے یہ بچے گا کیسے کائے عبادت کے ذریعے ایمان کے ذریعے عمل کے ذریعے اسی وجہ سے اسے کہا گیا ذہن العابدین قرآن مجید میں یہ لفظ لفظ عابدین تین مرتبہ آیا ہے یا اس سے پہلے یہ سن لیجئے تین لفظ ہوتے ہیں یہ میری تقریر کا ماحاصل ہے جسے میں درسی انداز میں پڑھوا ہوں خطابت کے انداز میں پڑھوں گا تو آپ داد خوب دیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا تو میں اسے بلکل آسان الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں تین لفظ ہوتے ہیں ایک ہے لفظ رسول ایک ہے لفظ نبی اور ایک ہے لفظ عبد عبد یعنی بندہ کتنے لفظ ہیں تین آپ بتائیے تینوں میں کس کا رتبہ سب سے زیادہ ہے ہاں پھر میں اپنے بیان کو روک کے ذاتِ رسول کی بات نہیں ہے ایک ہے رسول کی ذات ایک ہے لفظ رسول جیسے میں میرا نام عزدار ہے تو عزدار الگ ہے میں الگ ہوں سمجھ رہے ہیں ایک ہوتی ہے ذات جس کا نام رکھا جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے وہ نام جو آپ نے رکھا ہے کسی کا نام ہے مثلا زیغم اصد تو یہ جو ذات ہے جس کے ہاتھ ہیں پیریں یہ الگ ہے اور زیغم جس طرح آپ سب کے ماشاءاللہ نام تو ہیں تو کوئی بے نام تو ہے نہیں سب کے ماشاءاللہ نام ہیں تو آپ کا نام ہے الگ آپ کی ذات ہے الگ تو یہاں بحث ذات سے نہیں ہے خالی لفظ سے ہے کہ رتبے میں لفظ رسول زیادہ ہے یا لفظ نبی زیادہ ہے یا لفظ عبد زیادہ ہے اب آپ سمجھ گئے ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں تو اب آپ کہیں گے لفظ رسول کہا نہیں نبی کہا نہیں سب سے زیادہ جس لفظ کا رتبہ ہے اس لفظ کا نام ہے لفظ عبد اب میں دلیل دیتا ہوں آپ کو اس طرح تو آپ میرے خیال میں ماننے والے بھی نہیں لفظ عبد سبحان اللہ اسراب عبد ہی لیلن من المسجد الحرام علی المسجد بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی رات و رات تاکہ اسے آیات دکھا سکے اللہ کی تو کیا جب میراج ہوئی نبی کو یہ کہا گیا کہ بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گئی کہا گیا آیت قرآن مجید کھول کے دیکھ لیے یہ نہیں ہے کہ وہ ذات اپنے رسول کو لے گئی بڑا بھاری موضوع ہے مجھے بھی اندازہ ہے اور یہ بھی نہیں ہے بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو لے گئی قرآن کیا کہتا ہے بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی اچھا تشعود پڑھئی ہے نماز کا اشہدو انہا محمدن عبدو ہوں تو عبد پہلے یا رسول بات سمجھے ایک ہے لفظ عبد ایک ہے لفظ رسول ایک ہے لفظ نبی مگر تینوں میں سب سے زیادہ جس لفظ کا رتبہ ہے دیکھیں میں آپ کو کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں مناسبت دونوں کا خیال بھی رکھنا ہے اور دونوں کی طرف اشارہ بھی کر دینا ہے سمجھنا آپ کا کام ہے لفظ عبد کی اہمیت سب سے زیادہ جب میراج کرائی تو رسول کو نہیں نبی کو نہیں اپنے عبد کو جب تم نے تشہود میں گواہی دی تو رسالت کی گواہی بعد میں ہے عبدیت کی گواہی پہلے ہیں کیوں اس لیے کہ جب لفظ رسول کہا جاتا ہے تو دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں ایک وہ کہ جس نے بنا کے رسول بھیجا یعنی اللہ بھئی جب رسول ہے رسول کے معنی بھیجا ہوا کس نے بھیجا تو جب لفظ رسول کہا گیا تو تین چیزیں ذہن میں آئیں ایک وہ جس نے بھیجا ایک وہ جس کو بھیجا ایک وہ جن کے لیے بھیجا نہیں عزیزوں ایک وہ جس نے بھیجا ایک وہ جن کے لیے بھیجا ایک وہ جس کو بھیجا گیا لفظ نبی نبی کے معنی خبر دینے والا نبی کے معنی کیا ہے خبر دینے والا تو اب جب لفظ نبی کہا تو کس نے نبی بنایا کہاں سے خبر لایا تو ایک اللہ کا تصور کسے نبی بنایا اس بندے کا تصور کس کے درمیان میں آگے خبر دی اب آپ سمجھے رسول کے معنی پیغمبر بھیجا ہوا جب لفظ رسول کہا گیا تو ذہن میں تین چیزیں آئیں کس نے بھیجا کسے بھیجا کن کے لئے بھیجا جب لفظ نبی کہا تو ابھی تین چیزیں ذہن میں آئیں خالق کا تصور مخلوق کا تصور پھر وہ جو نبی بن کے آیا مگر لفظ عبد وہ ہے کہ جب بولا جاتا ہے تو مخلوق کا تصور نہیں رہتا نہیں عزیزو میری بات ذائع نہ ہونے پائے جب لفظ رسول کہا تو کبھی اللہ کا تصور کبھی بندوں کا تصور کبھی اس نبی کا تصور جب لفظ رسول کہا جب لفظ نبی کہا تو تین تصور ذہن میں آئیں اللہ کا بندوں کا اس نبی اور رسول کا لیکن جب کہا لفظ عبد تو بندوں کا تصور نہیں آتا بس یہ خالق کا تصور ہے یہ جو بندہ ہے اس کا تصور ہے لوگوں کا تصور ذہن میں نہیں آتا لہٰذا وہ لفظ سب سے بہتر ہے کہ جسمِ ذہن بندوں کی طرف نہ جائے خدا کی طرف ہو اسی وجہ سے میرے پیغمبر نے نہ رسول ہونے پہ فقر کیا نہ نبی ہونے پہ فقر کیا نہ امام ہونے پہ فقر کیا فقر کیا تو اس بات پر اے معبود مجھے فقر ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں نہ یدید ہو یہ بڑا مسئلہ مسئلہ بہت الجہ ہوا ہے مجھے معلوم ہے لیکن میں بھی چھوٹا موٹا استاد ہوں جب تک نہیں سمجھا سکوں گا تب تک چھوڑوں گا بھی نہیں آپ کو رسول تین چیزوں کی طرف ذہن لفظ نبی تین چیزوں کی طرف ذہن لفظ عبد کس کا بندہ ہے خدا کا کون کہا یہ بجہاں عبد و بابود کے درمیان میں کوئی نہ ہو اسی وجہ سے اس لفظ کو اہمیت زیادہ دے دی گئی علی علیہ السلام کو فقر اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ شجاں ہیں وہ بہادر ہیں وہ کرار ہیں وہ غیر فرار ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں وہ جنگ کے فاتے ہیں اگر ہے تو اس بات پہ کہ معبود تو مجھے اپنا عبد بنا لے تو عبدیت کی میراج کو آپ نے سمجھا یہ ہے لفظ عبد اب آپ مجھے بتائیے اگر کسی کو عابد ہی کہہ دیا جائے تو اس کی اہمیت کیا ہوگی عابد یعنی عبادت گزار عبد ہی سے تو عابد بنا اور اگر کسی کو عابد نہ کہا جائے بلکہ ذہن العابدین یعنی لفظ عبد کی اہمیت سب سے زیادہ اس میں کسی کو عابد کہہ دیں تو الگ مسئلہ قرآن مجید میں لفظ عابدین عابدین تین مرتبہ آیا اور صرف انبیاء کے لیے آیا انبیاء کو کیا کہا گیا وَقَانُوا لَنَا عَابِ دِينَ یہ ہمارے سب سے اچھے عبادت گزار تھے وَقَانُوا لَنَا عَابِ دِينَ تو عابدین کا لفظ آیا انبیاء کے لیے ساجدین کا لفظ آیا مومنین کے لیے اور ملائکہ کے لیے پڑھئے قرآن تین مرتبہ لفظ عابدین ہیں چار مرتبہ ہے ساجدین فَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سَاجِدِينَ جیسے ہی موسیٰ کا موجزہ دیکھا تو سارے کے سارے جادوگر سجدے میں اجا قرآن کی لطافت دے گئے یہ نہیں ہے گر گئے فَأُلْقِيَ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے آکے گرا دیا ہو اُلْقِيَ السَّحْرَةُ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے تو دو دفعہ ان کے لیے ہیں ایک دفعہ جنابِ یوسف نے استعمال کیا یا عبطہ بابا اِنِّي رَائِتُو اَحْدَىٰ شَرَكَوْكَبَنْ وَشَّمْسَوَ الْقَمَرَا رَائِتُمْ لِي ساجدین میں نے خواب میں دیکھا ہے مجھے چاند ستارے سجدہ کر رہے ہیں میرے لادلے بھائیوں سے نہ کہنا بڑے خطرناک ہوتے ہیں بعض باز بھائی اگر بھائی کا درس لینا ہے تو اب باس سے سیکھو ہر کسی ہر کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جو آپ کو سمجھا سکے کہ بھائی ہیں نبی کے بھائی نبی ہے یا نہیں ہیں نبی کے بھائی مگر وہ وفا نہیں جو ابباس کے اندر ہے انہوں نے کیا کہا مجھے سجدہ کرنے ہیں یہ سب چلیے تو لفظ کیا استعمال وہاں ساجدین اب تیسرا موقع اور یاد دلا کے اور پھر میں آپ حضرہ سے ایک ایک آدمی سے توجہ چاہتا ہوں آبی دین کا لفظ انبیاء کے لیے ساجدین کا لفظ مومنین کے لیے اور ملائکہ کے لیے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَّفَقْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ فَقَعُوا لَهُ ہاں فَقَعُوا لَهُ ساجدین جیسے ہی میں اس میں اپنی روح پھونکوں جیسے ہی پھونک دوں فَقَعُوا فوراً یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں قرآن مجید کا جیسے ہی روح پھونکوں فوراً سجدے میں اس کے معنی ہوتے ہیں فوراً مَنْ كُنْتُمْ مُولَا فَحَازَا میرے بعد علی فوراً یہی سے تو بلا فصل کا مطلب سمجھ میں آیا فَقَعُوا لَهُ ساجدین سب کے سب سجدے میں گر جانا اب میں یہاں تک آپ کو لے آیا تو انبیاء کے لئے لفظ استعمال ہوا عابدین ملائکہ کے لئے لفظ استعمال ہوا ساجدین لفظ عبد کی اہمیت سب سے زیادہ تو مجھے آپ انصاف سے بتائیں اب سمجھئے کہ ان دو لفظوں کے معنی کیا ہیں ان دو القاب کے معنی کیا ہیں سارے انبیاء عابدین میں آئے سارے ملائکہ ساجدین میں آئے ادھر ساجدین کی صفیں ادھر عابدین کی صفیں اور جب محشر ہوگا کہ یہ ہے زین العابدین یہ ہے سید ساجدین نہ ملائکہ میں اس سے بہتر کوئی سجدہ کرنے والا نہ انبیاء میں اس سے بہتر کوئی عبادت کرنے والا اسی وجہ سے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا کہ نبی فرماتے ہیں اذا کانا یوم القیامہ جب قیامت کا دن ہوگا نادا منادن ایک فرشتہ آواز دے گا اے نظین العابدین کہاں ہے وہ جو عابدین کی زینت ہے نبی کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ جب وہاں آواز دی جائے گی انبیاء مومنین ملائکہ جن انس سب کے بارے میں کہا جائے گا کہاں ہے ان سارے عابدین کی زینت کہاں ہے ان سجدہ کرنے والوں کا سردار تو میں یہ دیکھ رہا ہوں نہ کوئی امام اٹھے گا نہ کوئی نبی اٹھے گا بس میرا یہ فرزن علی ابن حسین اٹھے گا عزیزو یہ ضروری چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھانی ہیں اس لئے کہ کربلا ایک درسگاہ ہے اسے درس لے کے آپ جائیں یہ عابدین کی زینت یہ سجدہ کرنے والوں کا سردار اب جائیے روزہ حضرت اب الفضل کے اوپر پڑھئے وہاں جا کے زیارت انبیاء کے لئے عابدین ملائکہ کے لئے ساجدین یہ زین العابدین لفظ عبد کی اہمیت سب سے زیادہ اب میں بانی مجلس کا خیال یہی سے جوڑ دوں تاکہ مناسبت ہو جائے دونوں موضوع کی جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں چھٹے امام نے فرمایا جاؤ چوکٹ کو بوسا دو جیسے جیسے بوسا دیتے چلے جاؤ گے ویسے ہی ویسے بلند ہوتے چلے جاؤ گے کس کی درگاہ کو حضرت اب الفضل کی جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں السلام علیکہ ایوہ العبد ہائے سلام ہو تجھ پر اے عبد دیکھیں میں نے کہا لفظ عبد کا رتبہ لفظ نبی سے بھی زیادہ لفظ رسول سے بھی زیادہ یہاں امام کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں عبد نہیں خالی السلام علیکہ ایوہ العبد اے ایسے عبد اللہ کے جو سب سے نیک ہو یہ کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے یہ جملہ کس کی زبان سے نکلا ہے چھٹے امام کی السلام علیکہ ایوہ العبد اے عبد صالح تم پر ہمارا تو یہ بتائیے کتنی بڑی عظمت ہے اس میں خالی اس لفظ کے اندر میں نے جو اتنی بڑی تمہید آپ کو سنائی ہے قرآن مجید سے عبد کی اہمیت عابدین کی اہمیت زین العابدین کی اہمیت لیکن عباس ابن علی جس کو معصوم دیکھیں معصوم کا رتبہ کتنا زیادہ ہے جب آپ کسی معصوم کے سامنے پروردگار موقع دے وہ وقت آئے جب ہم ہو تو اگر وہ گزر رہا ہو کہیں سے تو بتائیے چاہیے جتنا بڑا ہو چاہیے جتنا چھوٹا ہو چاہیے جتنا امیر ہو اپنی گردن جھکا کے سلام کرے گا یا نہیں کرے گا کرے گا تو جس کے سامنے آپ اپنی پیشانی جھکائیں اسے معصوم کہتے ہیں معصوم جس کی چوکٹ پہ جا کے پیشانی جھکائیں اسے عباس کہتے ہیں سمجھے آپ حضورت کیا یہی وجہ ہے شیخ انساری یہ شیخ انساری کون ہے مذہب شیعت کے سب سے بڑے فقی جن کے بارے میں جب مجتہید ہونے کا اعلان ہوا تو ماں سے کہا گیا آپ کا بیٹا مجتہید ہو گیا انہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی ارے بھئی اتنی بڑی خبر دے رہے ہیں کہا نہیں اس کو تو ہونا ہی چاہیے تھا اس لیے کہ جب میں نے دودھ بھی پلایا ہے تو وہ ذکر کے پلایا اب دیکھ ایسا مجتہید جس کا یہ اعلان تھا کہ میں اس وقت تک اجتہاد کا اعلان نہیں کروں گا جب تک کہ خود امام زمانہ آکے نہ کہیں کہ تم مجتہید ہے جب تک امام زمانہ آکے خود نہ کہیں کہ تم مجتہید ہو تو میں اس وقت تک اجتہاد کا اعلان نہیں کروں اور یہی وجہ ہے کہ درس پڑھا رہے تھے درس پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے دیکھا ایک شخص آیا گھوڑے پہ بیٹھ کے درس میں آکے بیٹھ گئے اور آکے پوچھا شیخ انساری ایک سوال کرنا ہے تم سے کہا بتاؤ کیا ہے کہ اگر آج اس امت کے اندر کسی زوجہ کا شوہر مسخ ہو جائے مسخ آپ سمجھتے ہیں کیا ہے مسخ کا مطلب ہے کہ ایک جنس سے دوسری جنس میں تبدیل ہو جانا مثلا انسان ہے تو پتھر بن جائے بندر بن جائے بکری بن جائے ہیوان بن جائے جس طرح پوری قوموں پر پہلے عذاب نازل ہوا کرتا تھا کہ مسخ ہو جاتی تھی پوری پوری قوم گناہ کی وجہ سے عذاب کی وجہ سے اگر کسی بیوی کا شوہر مسخ ہو جائے تو بتائیے عورت کون سی عدد کرے گی طلاق کی عدد کرے گی یا مرنے کی عدد کرے گی اب سوال دیکھ رہے ہیں آپ کتنا بھاری ہیں شیخ انساری نے غور سے دیکھا اتنا بڑا سوال کس کے ذہن میں کون سی عدد کرے گی اور نے کہا بھئی تھوڑا تشریف فرما دیں یہ بتائیے مسخ ہو کے بنا کیا ہے اگر مسخ ہو کے پتھر بنا ہے تو عدد کرے گی موت کی اس لیے کہ پتھر میں جان نہیں ہوتی اور اگر مسخ ہو کے حیوان بنا ہے تو عدد کرے گی طلاق کی اس لیے کہ حیوان زندہ ہوتا ہے شعور ہی تو نہیں ہوتا نہیں یہ تو توجہ جاتا ہوں یعنی عقل ہی تو نہیں ہے خالی ورنہ ہے تو زندہ تو اگر پتھر بنا تو مرنے کی عدد اگر حیوان بنا تو طلاق کی عدد پھر کہتے ہیں شہر ہنچاری لیکن بھائی ایسا ہو نہیں سکتا کہا کیوں کہا اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ عَلَيُّ عَزَّوَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ میرے پیغمبر جب تک تم اس قوم کے درمیان میں ہو ہم اس قوم پہ کبھی عذاب نازل نہیں کریں گے تو آج اگر گناہ موجود ہیں آج اگر بیماریاں موجود ہیں آج اگر بڑا بڑا گنے گار عالم اسلام میں موجود ہے مگر عذاب نازل نہیں ہوتا تو بتاؤ قرآن سے رسول ہیں کہاں با اس کا جواب ایک ہی ہے کہ رسول تو نہیں ہے مگر رسول کا بارواہ عادی ہے یہ امام کے وجود کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہے کہ جب تک گنے گار رہیں گے اور ان پہ عذاب نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کوئی رحمت غیبت میں ہے کوئی ہے جس کی وجہ سے عذاب نازل ورنہ آپ اللہ کے کون سے اتنے چہیتے بندے ہیں کہ انہوں نے عذاب انہوں نے گناہ کیے تو ان پہ عذاب آگیا آپ گناہ کرتے ہیں آپ پہ عذاب نہیں آتا تو کیوں عذاب نازل نہیں ہوتا اس لیے کہ کوئی ہے جو رسول جیسا ہے کوئی ہے جو نبی جیسا ہے کوئی ہے بارواہ عادی جو محمد ہے تو عذاب نازل نہیں ہوگا اب اس لیے کہ بھائی اتنا کہہ کے غائب ہو اور غائب ہو گئے گا انتل مجتہید انتل مجتہید تم اس قوم میں مجتہید ہو تم اس قوم میں مجتہید ہو امام نے سنت دیئے اور اس کے بعد اب جب یہ جاتے ہیں روزے کے اوپر یہ شیخ انساری تو پہلے جاتے ہیں حضرت عبو الفضل کی درگہ میں جا کے بوسہ دیتے ہیں چوکٹ کو کہاں چوکٹ کو حضرت عبو الفضل کی بوسہ دیتے ہیں جا کے اب جب ایک مجتہید بوسہ دے گا تو ساری امت کے اوپر ضروری ہے وہ اس کی اختدا کریں لہذا کسی نے کہا حضور جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو ساری امت آپ کو دیکھتی ہے جیسے جیسے آپ کرتے ہیں ویسے ویسے مومن کرتا چلا جاتا ہے آپ یہ تو بتائیے سبب کیا ہے تو اب جملہ سنیے وہ کہتے ہیں شیخ انساری کہا میں اب الفضل کی چوکٹ کو اس وجہ سے نہیں چومتا ہوں کہ یہ عباس کی درگاہ ہے جملہ سنیے دیکھیں جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے اتنی عظیم بات کہتا ہے یہ فضیلت کم ہے بھئی ہم جا کے بوسہ دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں حضرت عباس کی جس نے اتنا بڑا کارنامہ پیش کیا یہی تو ذہن میں ہوتا ہے آپ کے مگر دیکھئے جب علم ہوتا ہے تو کتنی دقت میں جاتا ہے انسان انہوں نے کہا نہیں نہیں میں اس وجہ سے بوسہ نہیں دیتا ہوں کہ یہ جناب عباس کی درگاہ ہے کہا پھر حضور ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہا نہیں میں اس وجہ سے بوسہ دیتا ہوں اس چوکٹ کو کہ یہاں سے عباس کے ظاہروں کے قدم گزرتے ہیں بتائیے کتنی دقیق بات کتنی گہرائی ہے جب ایک تو یہ ہے ہم اس وجہ سے بوسہ دیتے ہیں کہ یہ درگاہ ہے ہم سب کا نظریہ یہی تو ہوتا ہے مگر انہوں نے کیا کہا نہیں جو حضرت عباس کے ظاہر آتے ہیں تو وہ اپنا قدم چوکٹ پہ رکھتے ہیں تو میں اس چوکٹ کو اس وجہ سے بوسہ دیتا ہوں کہ ان کے ظاہر کا قدم یہاں پہ رکھا گیا ہے اب آپ پہچانیے جس کے ظاہر کے قدم اتنے مبارک ہوں وہ عباس کتنے مبارک ہوں گے ظاہر خالی ظاہر اب آپ اپنی عظمت پہچانیے کہ تمہارے قدم بھی اس لائق ہیں کہ اس جگہ کو چوما جائے خالی عباس کی وجہ سے اب الفضل کی وجہ سے غازی کی وجہ سے علمدار کی وجہ سے ہم اس وجہ سے بوسہ دیتے ہیں ان کے ظاہروں کے قدم ہیں یہاں تو یہ بتائیے جب ظاہر کا اتنا رتبہ ہے تو خود ان کا رتبہ کیا ہوگا بات سمجھ میں آئی دیکھیں میں درسی انداز میں بتا رہا ہوں ورنہ میں بڑے جوشِ خطابت میں بھی بیان کر سکتا تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سارا یاد کر کے جائیے دو فضیلتیں تیسری فضیلت سنیے خود چوتھا امام فرماتے ہیں امام زین العبدین علیہ الصلاة والسلام کیا فرماتے ہیں رحم اللہ امی العباس اللہ کی رحمت نازل ہو میرے چچا عباس کے اوپر انہوں نے اپنی جان کو اپنے نفس کو قربان کر دیا بابا کے اوپر اور ہاتھ کٹا دیا حتی قطعت یدا ہو یہاں تک کہ اپنے ہاتھ کٹا دیا انہوں نے کس کے اس میں میرے بابا کے اس میں اسی وجہ سے اللہ نے انہیں جنت میں دو پر انہیت فرمائے کہ جیسے جناب جعفر تیار تیار آپ سمجھتے ہیں کیسے تیار عربی میں کہتے ہیں جہاز کو اڑتا ہے نا تو پر کو کہتے ہیں تو جس طرح جناب جعفر کو ملے تھے حضرت علیہ السلام کے بھائی کو جعفر تیار کو اسی طرح اللہ نے انہیں بھی دو پر انعیت فرمائے ہیں کہ جس سے ابباس جنت کا مشاہدہ کرتے ہیں پوری جنت کو دیکھتے ہیں پھر فرماتے ہیں انہا لیللہ انہا لیلعباس انداللہ تبارک و تعالی منزلتا یغبتہ علیہا جمیع الشہداء یوم القیام خدا کی قسم جب سے میں نے اس حدیث کو پڑا وجد میں آجاتا ہے دیکھیں موضوع دونوں چلنے ساتھی کون فرمان ہے چوتھا امام اللہ کے نزدیک میرے چچا کو وہ منزلت ملی ہے کہ جو منزلت کسی شہید کو نہیں ملی اب لفظ رکھا امام نے منزلتا یغبتہ علیہ جمیع الشہداء اور جب حضرت ابو الفضل کو اس شہادت کے بدلے میں جنت میں چیزیں ملیں گی تو دنیا میں جتنے بھی آج تک شہید ہو چکے ہیں وہ حضرت ابباس کا درجہ دیکھ کے کہیں گے کہ یہ کون ہے کہ جس جیسا درجہ کسی کو نہیں ملے دیکھیں ایک ہے حسد ایک ہے غبتہ حسد کا مطلب ہوتا ہے کسی کی چیز کو دیکھ کہ یہ کہنا اس پہ کیوں ہے اس سے چھن جائے مجھے مل جائے غبتہ کا مطلب ہے رشک کرنا معبود جیسا درجہ ابباس کو ملا ایسا ہمیں بھی مل جائے یہ نہیں کہ ان سے چھن جائے اسی وجہ سے لفظ رکھا معصوم نے غبتہ غبتہ کریں اچھا کون بڑا عجیب لفظ ہے جمیع شہدہ جتنے بھی شہید ہیں چاہے انبیاء ہوں چاہے اولیاء ہوں چاہے عوصیاء ہوں دیکھیں دنیا میں جتنے بھی شہید ہیں ان میں سب سے بڑے شہید کون ہیں بہی اتنا تو ماشاءاللہ کربلا سننے کے بعد آپ سب کو پتہ ہے انتو مسادتو فی دنیا والآخرہ اے کربلا کے شہیدو تم دنیا اور آخرت میں تمام شہدہ کے سردار ہو تو جو نبی کے زمانے کے شہدہ ہیں یا بعد کے شہدہ ہیں یا پہلے شہدہ ہیں ان میں سب سے زیادہ رتبہ کی شہید کا جو کربلا میں ہو اس لیے کہ وہ ہے سب کا سیدو سردار اچھا اگر ان سیدو سردار میں بھی کوئی ایسا ہو دیکھیں جتنے بھی شہدہ ہیں ان میں سب سے زیادہ رتبہ ہے کربلا کے شہدہ کا اور کربلا کے شہدہ میں پھر زیارت پڑھئے السلام علیکہ یا افضل شہدہ اے شہدہ میں سب سے بہترین یہ کس کے لیے ہے یہ بھی حضرت ابو الفضل کے لیے تو تمام شہدہ حضرت ابو کے درجات کو دیکھ کے یہ کہیں گے پالنے والے ایسا درجہ کسی کو نہیں ملا جیسا درجہ حضرت ابو الفضل کو ملا ہے سارے شہید حتی کہ حمزہ اور جعفر ہمیں تو وہ رتبہ نہیں ملا جو حضرت ابو کو ملا تیسری فضیلت کیا شہزادی کو بتائیے جب مقام شفاق پہ پہنچی ہیں تو کربلا میں سے کسی چیز کو اختیار نہیں کیا جب شکایت کی میرے اوپر یہ ظلم ہوا میرے اوپر یہ ظلم ہوا میں چاہتی ہوں میری امت کی بخشش ہو میرے چاہنے والوں کی بخشش ہو کا دلیل کیا ہے کہ یہ میرے عباس کے کٹے ہوئے بازو کافی نہیں بتائیے آپ نساب سے آج میں آپ کے احساسات کو بالکل اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں سوچ یہ کبھی آپ یہ کیسی عظیم فضیلتیں ہیں جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی اچھو تھی فضیلت بیان کر آپ کی زہمت تمہ تو کوئی چیز کچھ اور بھی لے سکتی تھی یا نہیں کہ یہ میرے ابباز کے کٹے ہوئے بازو ہیں تو حسین کی منزلت تو بعد میں آئے گی جس کے علمدار کے دو کٹے ہوئے ہاتھ پوری دنیا کے ہاتھوں کو کھلوا دیں نہیں میرے جملے پر آپ نے توجہ نہیں دی آپ یہ بتائی اگر آپ بندھے ہوئے ہوں تو آپ کو کون کھول سکتا ہے آپ کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے آپ کو رسیوں سے جگڑ دیا جائے آپ کو بان دیا جائے تو بتائیے کون کھلائے گا آپ کو کہ جس کے ہاتھ ہوں خدا کی قسم یہ پوری دنیا کا پہلا موجزہ کہ پوری دنیا کے ہاتھوں کو رہا کیا جا را ہے ایک اس کے ذریعے جس کے کوئی ہاتھ نہیں ہے ہے عظمت یا نہیں ہے سارے عصیروں کو رہا کر دیا اب باس کی وجہ سے خالی تو حسین کی منزلت تو بعد میں آئے گی یہ تو اب الفضل کی اہمیت ہے تیس چوتھی فضیلت اور آخری فضیلت ہے یہ میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ میں درسی اندازوں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ سب کے ذہن میں بات آجائے آپ یہ بتائیے پوری دنیا میں سب سے قیمتی چیز کا نام کیا ہے کبھی کبھی ماشاءاللہ آپ بھی بتا دیا کریں سب سے قیمتی چیز انسان کے لئے کیا ہے چلیے یہی سے چلیے میں تو سوچا تاخیر کا دے دیں جواب زندگی زندگی سے قیمتی کیا چلیے وہ صحت ہے تو زندگی ہے سب سے قیمتی کیا ہے جس کہ کبھی کبھی آپ زندگی بھی دعو پہ لگا دیتے ہیں کب ہاں نہ بھائی مسئلہ فس گیا اور بھی سب سے قیمتی چیز ہے زندگی زندگی سے قیمتی چیز ہے عزت ہے یا نہیں ہے اور عزت سے قیمتی ہے دین اسلام اپنا مذہب بتائیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں یا نہیں دین کے اوپر تو دنیا میں ایک مسلمان کے لیے ایک مومن کے لیے سب سے قیمتی چیز کا ناؤں کیا ہے دین اسلام یہ نبی کس لیے آئے دین اسلام کے لیے رسول دین اسلام کے لیے آئی ماں دین اسلام کے لیے تبلیغ کہیں کی ہو رہی ہے دین اسلام کی جان قربان کیوں ہو رہی ہیں دین اسلام کے لیے واقعہ کربلا کیوں سب سے بڑا واقعہ ہے اسلام علی کے وارث آدم کے وارث نو کے وارث موسیٰ کے وارث یسیٰ کے کیوں اس لیے کہ آپ اگر قربانی نہ دیتے تو سب کی محنتیں ضائع ہو جاتی لہذا سب کے وارث بن گئے حسین کہیں کے لیے لڑے دین کے لیے تو دین ہے سب سے قیمتی افضی نہ سنی ہو سکتا آئی تک نہ سنی ہو جناب آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے ان میں جناب عباس کا امتیاز یہ ہے کہ جو پیدا ہی ہوا ہے دین کی حفاظت کے لیے نہیں نہیں آپ نے توجہ نہیں دی اس بات جس کی زندگی کا مقصد کیا ہے ہم سارے پیدا ہوئے عبادت کے لیے مگر وہ کس لیے پیدا ہوئے دین کی میں دلیل دوں عقیل کوئی خاندان تلاش کرو جس میں بہادر ماں ہو اس کا مطلب ہے جراسیم ماں کے بھی آتے ہیں شاید اسی وجہ سے ہر کسی کو ہر بیوی سے اولاد نہیں ملتی ہاں اور جس میں واقعاً یہ صفات موجود تھی تو اسے بیٹی ضرور دے دی سب سے اولادیں نہیں ملا کر دی یہ ایک اشارہ تھا جو میں نے دے دی آپ کو مگر جس کے آثار اچھے تھے اسے فاطمہ کی شکل میں ایک بیٹی دے دی چونکہ ماں کے صفات آتے ہیں بیٹے کے اندر اچھے بتائیے کون تھے عقیل کا نصاب بہت بڑے حسب و نصب جاننے والے تو کیا علی کی پہلی شادی ہے یہ اس سے پہلے مشورہ ہے کہیں اس کے بعد ہے کہیں مشورہ بعد میں بھی تو شادیاں کی تو نہ اس سے پہلے مشورہ نہ اس سے بعد مشورہ دوسرا مسئلہ کیا جس علی کی تلوار نسلے دیکھ کے چلتی ہو تو اس سے بڑا تو کوئی علم نہیں ہے نا وہ تو امام بھی ہیں اچھا یہ پہلے بھی نصابی تھے یا نہیں تھے بھئی حسب و نصب تو پہلے بھی جانتے تھے تو پہلی شادیوں میں مشورہ نہیں بعد کی شادیوں میں مشورہ نہیں مقصد کیا ہے ایک بہادر بچہ پیدا ہو کہ جو دین کا دفاع کر سکے میرے حسین کے کام تو اب آپ سمجھے اب باس کے وجود کا مقصد کیا ہے کیا ہوا یعنی جو دنیا میں سب سے قیمتی تھا اس مقصد کے لئے باس کو پیدا کیا جا رہا ہے تب ہی تو کسی نے کہا کہ موجود شائر صاحب بیٹھے میرے سامنے موجود جب کہ شبر و شبیر تھے مگر اب باس کو علی کی تمنا کہا گیا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے اب باس کو علی کی تمنا دو دو امام موجود ہیں مگر علی کیا چاہتے ہیں ایسا بچہ ہو کہ پیدا ہی دین اسلام کے لئے ہو اور یہی وجہ ہے توجہ چاہتا ہوں تو پیدا ہوئے دین کے لئے پھر مشورہ کیا ہوں کہتا کہ جو بات میرے ذہن میں ہے وہی بات عقیل کے ذہن میں ہو جو میری تمنا ہے وہی عقیل کی تمنا ہو اور بھائی سمجھ بھی گیا علی کی تمنا کے سمر کا نام ہے اب باس عقیل کی تمنا کے سمر کا نام ہے مسلم انہوں نے ان کی تمنا کی انہوں نے ان کی تمنا کی اور آج اسی عزاداری میں دونوں کی نشانیاں ہیں اب اپنے مزاج کی بات سن لیجئے جو بلکل سامنے کی ہے دونوں کی نشانیاں ہیں ان کی تمنا ان کی تمنا اب بس دونوں کی نشانیاں موجود ہیں دنیا میں تازیہ ملے نہ ملے عزاداری میں جھولہ ملے نہ ملے تابوت ملے نہ ملے دنیا کی کوئی چیز ملے نہ ملے زلجنہ ملے نہ ملے لیکن یہ نممکن ہے کہ عزاداری ہو اور علم نہ ہو دیکھا آپ نے کہیں ایسا جہاں کچھ بھی نہیں ہے ماغر وہاں ایک علم یہ علم نہیں ہے یہ بتا رہا ہے کہ حسین کی حکومت ہے یہاں آپ نے جب کوئی وزیر آزم کسی ملک میں جاتا ہے تو اپنا جھنڈ اپنے پاس رکھتا یا نہیں رکھتا ہے آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے یہ مسائل تو جہاں جس کا علم لگا ہو وہی پہ حکومت سمجھی جاتی ہے لگا کے دیکھئے کسی ملک میں اپنا جھنڈ قتل و غارت گری پھیل جائے گی ہمارا جھنڈا دوسرے کا جھنڈا ہمارے ملک میں مگر یہ کائنات کا واحد علم ہے کہ جو دنیا کے ہر ملک میں ہے اور ہر ملک میں یہ بتا رہا ہے دنیا والوں کی حکومت ایک ملک کے اوپر ہے مگر حسین کی حکومت جہاں جہا عباس کا علم ہے وہاں وہاں حسین کی حکومت ہر جگہ ہے ان کی حکومت لہذا کچھ ملے نہ ملے مگر یہ ضرور ملے گا چونکہ یہ حکومت بتاتا ہے تو یہ پیدا ہوئے دین کے لئے ان کی نشانی بھی رکھی اور وہ پیدا ہوئے دین کے لئے ان کی نشانی بھی ازداری میں رکھی کہ جب دار الامارہ پہ پہنچے تو انگلی سے اشارہ کر کہا السلام علیکہ یا عبا عبداللہ یہ مسلم کی نشانی ہے وہ عباس کی کوئی بھی ازداری ان دو چیزوں سے خالی نہیں علم بھی ملے گا زیارت بھی ملے گی اے مسلم انگلی سے اشارہ کیوں کر رہے ہو کہا ہو سکتا ہے کسی کے آنکھے ہوں کلمات کو نہ سن سکتا ہو توجہ جاتا ہوں آنکھے تو ہیں مگر کان نہیں تو میں اشارہ کر کے سنت بنا رہا ہوں اور پھر زبان سے بھی کہہ رہا ہوں اگر کوئی اندھا ہو کان سہی ہوں تو انگلی کا اشارہ بھی ہے السلام علیک یا عباد اللہ بھی ہے تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ یہ میری سنت قیامت تک رہے گی یہ سنت نہیں ہے اب آس کا علم حسین کی حکومت کی دلیل ہے مسلم کی زیارت حسین کی حیات کی دلیل ہے یہ زندگی بتا رہی ہے کہ حسین اب تک زندہ اس وجہ سے ہم مغلی سے اشارہ کر رہے ہیں دو تیسری بات وہ بھی فرات پر پہنچے پانی ہاتھ میں لیا پیا نہیں ادھر مسلم پانی طلب کیا خون مل گیا پانی پیا نہیں انہوں نے حادی کی وفا میں نہیں پیا انہوں نے مذہب کی وفا میں نہیں پیا دونوں کی علامت ساتھ ساتھ چل لئی ان کی علامت بھی ان کی علامت بھی لہذا جس کے اندر یہ چار صفت موجود ہوں چار جو سب سے عظیم صفات میں نے بتائے اس کے لئے امام حسین فرماتے ہیں ارقب بنفسی ہائے علماء قربان ہو گئے جملے پر امام حسین علماء نے بحث کی ہے کہ غیر معصوم کبھی غیر معصوم کو یہ جملہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تم پر فیدہ ہو جاؤں بڑی بحثیں ہیں دیکھیں جو عصمت قبرہ ہے وہ تو چودہ ہی کے پاس ہے لیکن اب بعض کی زندگی میں کوئی گناہ دکھا دیجی ہے کوئی غلطی نہیں سکرہ کے مالک ہیں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی بھی غلط کام کیا ہو کبھی سوچا بھی ہو امام نے کہا ارکب بی نفسی میرا نفس تم پہ قربان ہو حتیٰ کہ باپ اپنے بیٹوں سے پیار زیادہ کرتا یا نہیں کرتا تو شریعت یہ کہتی ہے جوان بیٹا جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور وہ بڑے پیار میں آئے اپنے بچے کو تو کیا کہ ارے میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو میرے لال شریعت کہتی یہ منع ہے آپ اپنے ماں باپ کو فدیہ نہیں منع سکتے اپنے بچے کا اسی طرح جو معصوم ہو جس کا روتبہ اتن ہے وہ حسین علیہ السلام میری جان آپ پہ قربان ہو عباس جاؤ پوچھو تو صحیح یہ کیا کہ رہے ہیں دیکھیں ادھر سے آواز آرہی ہے عباس ادھر آؤ عباس ادھر آؤ تم سے بات کرنی آئیں کمال وفا یہ ہے کہ دشمن کی بات نہیں سنتے جب تک اشارہ نے ارکب نفسی میرے بھائی میری جان آپ پہ سنتو لو کیا کہتے ہیں جو بات بھی نہ سنے بغیر امام کی اجازت کے تو بتائیے اس کی اہمیت کیا ہوگی اور کہے کہیں کے لیے آئے ہو شمرہ آیا ہے کہیں کے لیے کہا ہم تمہیں امان دے رہے ہیں لاناللہ ہو امانک اللہ تجھ پہ بھی لانت کرے اور جملہ سنیے بس آقلی جملہ ہے اس جملے کو میرے خیال میں میرے جوان میرے بھائی جو بزرگ ہیں وہ تو جانتے ہیں اسے لکھ لیں گے کیا فرما اللہ تجھ پہ بھی لانت کرے تیری امان پہ بھی لانت کرے کیا میں اسے چھوڑ دوں جس کے لیے پیدا ہوا ہوں میں جس کے لیے پیدا ہوا ہوں اسے چھوڑ دوں لانت ہو تجھ سب چھوڑ کے چلے گئے اور خالی چھوڑا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد پھر آئے کیا بات ہے میرے غازی میرے علمدار کیا بات آقا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری امان میں آ جائی تم نے کیا کہا پورا جواب بتایا اب آپ یہ بتائیے کتنی خوشی ہوئی ہوگی امام کو واقعا ایسے ہی کو علمدار حسین ہونا چاہیے ایسے ہی ہونا چاہیے ہم زندہ رہیں گے آپ کے بغیر مولا یہ تو ماں نے سب کچھ سکھا دیا تھا جب مدینہ سے چلے تھے جب قافلہ چل لہا تو سب پہلے یہ کہا حسین میرے لال مجھے عباس سے کچھ بات کر رہی جاؤ میرے بھائی جاؤ اممہ بلاری گئے قبر رسول پہ لے کیا ہیں کہا عباس یہ کیا ہے کہا یہ نانا کی قبر ہے اچھا ایک ہاتھ قبر رسول پہ رکھو اور ایک ہاتھ میرے سر پہ اور پھر یہ قسم کھاؤ کہ جب تک زندہ رہو گے زینب کے سر سے چادر نہیں چاہ سنی عزیز سنی جب تک زندہ رہو گے زینب کے سر سے چادر نہیں چھننے دو گئے یہی وقت ہے کہ جب نو محرم آگئی دس محرم کا سورج طلوع ہوا حضرت عباس بار بار آرہے ہیں تمام افراد شہید ہو چکے ہیں جب بھی جاتے ہیں اجازت نہیں ملتی کبریت احمر میں بڑا جی وہ غریب واقعہ میں نے دیکھا جو سنا رہا ہوں زندگی پر رو گے جب تک یاد آئے گا جب اجازت نہ ملی کسی بھی طرح تو ایک مرتبہ اس خیمے میں پہنچے گردن جھکائے ہوئے جس خیمے میں سوکھے مشکیزے رکھے ہوئے اب کبری صاحب ہے کبریت احمر کہتے ہیں کہ جیسے ہی عباس اس خیمے میں پہنچے کیا دیکھا برداشت نہ کر سکے کہ نننے نننے بچے اپنے کلیجوں کو مشکیزے سے لگائے ہوئے آواز اللہ تجبل ان کر رہے ہائے پیاس ہائے پیاس برداشت نہ ہو سگا حسین کے دے دو ارے کم سے کم پانی تو لے آؤں روایت کہتی ہے بچے اتنے پیاسے تھے کہ جب بچے چلتے تھے تو چلتے چلتے گر جاتے تھے سکینہ اٹھاتی تھی ہاتھ میں خالی کوزہ لے گیا گئی چچا تھوڑا سا پانی لے آئیے بتی جی کو لیا بھائی کے پاس لائے اچھا بہانہ لے کے آئے ہو جاؤ ٹوٹا ہوا نیزہ لے لو پانی لے آؤ جنگ کی اجازت نہیں ہے خیمے میں پہنچے اے بہن خدا حافظ جیسے خیمے میں پہنچے اب باس تھوڑی دیر رکو کیا بات ہے بات یہ ہے کہ تمام عورتوں کو بلایا خیمے میں اکھٹا کیا علی کی بیٹی دربیان میں کھڑی ہوئی ایک جملہ کہا اے بی بی آج تک زینب تمہارے پردے کی زامن تھی لیکن اب زینب تمہارے پردے کی زامن نہیں ہے کیوں اس لیے کہ جس کا باس جا رہا اس لیے کہ میرا اب جا رہا ہے اب میں تمہارے پردے کی زامن نہیں ہوں ارے اب باس چلنے لگے ایک مرتبہ کہا بھائی جا تو رہے ہو مگر یہ ہاتھ کھول دو ہاتھوں کا بوسہ لہنا شروع کیا بابا نے بتایا تھا یہ ہاتھ کر بلا کے میدان میں کاٹے جائیں گے اور پھر کہا اب آج مجھے یقین ہو گیا کہ میرے سر سے چادر ضرور چھنے گی اس لیے کہ جب بابا کہا کرتے تھے تو میں یہی کہتی تھی جس کے اب آج جیسا بھائی ہو اس بہن کی چادر کو کون چھین سکتا ہے مگر جب چلنے لگے کریں جو رات بر جاگ کرتے تھے وہ سویا کریں گے علم کو جھگایا انہ اللہ و انہ الہ راج اُل لکھا اب آس چلے اکبر سے کہا میرے لال مجھے بتاتے رہنا اب آس فرات پر پہنچے جلدی جلدی تمام کرنا چاہتا ہوں وہ وقت آیا پانی بھرا خیموں کی طرف چلے ایک مرتبہ کسی نے وار کیا دانہ ہاتھ الگ ہو گیا اکبر نے کہا بابا علم کو ایک جھٹکہ لگا حسین نے ایک بازو بکڑ لیا اس کے بعد کہا اکبر کیا بات ہے کہا بابا ایک جھٹکہ اور لگا حسین نے دانہ بازو بکڑ لیا اکبر اب کیا دیکھا کہا علم خیموں کی طرف آ رہا ہے حسین دیکھتے رہے اب کیا دیکھا کہ چچا کا علم نظر نہیں آتا جیسے اطلاع کہا ایک آواز آئی اے آقا حسین چلے کمر کو پکڑ لیا جملہ سنیے جملہ اور دو جملے جا رہے ہیں اکبر ساتھ میں ہیں کچھ اٹھایا اب آ کے دامن میں رکھ لیا پھر آگے چلے پھر کچھ اٹھایا اب آ کے دامن میں رکھ لیا اب آس کے ایک آنکھ تیر میں لگا ہے ایک آنکھ خون سے بھری ہوئی ہیں پتہ نہیں کون آ رہا ہے قدموں کی آہت کو محسوس کیا وہ اب آس کہ اگر سطر بنا دے تو کوئی آگے نہ بڑھ سکے لیکن آج اتنا مجبور ہو گیا جب قدموں کی آہت کو محسوس کیا سمجھے نہ جانے کوئی قتل نہ کرنے آ رہا ہو ایک جملہ کہا بھائی رک جا میں نے اپنے آقے کو بلایا ہے جیسے یہ جملہ کا حسین نے اپنے آپ کو گرا دیا ارے تیری غیرت کے قربان ارے میرے بھائی ارے میرے عباس ارے میرے شجاہ ارے تیرا بھائی آیا ہے تڑپ رہے ہیں آقا زیارت کرنا چاہتا ہوں نیزہ نکال دیا تی نکال دیا خون صاف کر دیا بار بار سر رکھ رہے ہیں زانو کے اوپر عباس بار بار سر ہٹا لیتے ہیں کہا میرے بھائی کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کہ نہیں آقا غلطی نہیں ہوئی ارے اب میں شہید ہو رہا ہوں اب میرا وقت آخر ہے تو میرا سر آپ نے اپنی آغوش میں لے لیا لیکن آقا جب آپ گھوڑے سے گریں گے آپ کا سر کو ناغوش ملے گا اے عباس میری ما فاتح ما جنت چھوڑ کے آ جائیں گی سنیے سنیے رکھ کے سنیے آخری جملے ہیں بس سب کے لاشوں کو حسین نے اٹھا لیا لیکن عباس کا لاشا نہیں اٹھا علمہ ہے اس لیے کہ سکینہ سے وعدہ کر آئے تھے میں پانی لے کر آؤں گا وعدہ وفا نہ ہو سکا عمر نے مجبور کر دیا لہذا اس وجہ سے وسیعت کر دی حقیقت یہ ہے کہ یہ وجہ نہیں تھی اس لیے کہ سکینہ تو لاشے پر بھی آ سکتی تھی مگر وجہ کیا وجہ یہ ہے کہ عباس کے لاشے کو ایسا ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا تھا کہ ادھر سے اٹھاتے تو ادھر ٹکڑے گر جاتے ادھر سے اٹھاتے ادھر ٹکڑے گر جاتے یہ دو مسئیبت عباس کی ایسی ہیں کہ جو کسی شہید پر نہیں گزری پہلی مسئیبت جب ماں نے کہا میں دودھ نہ بخش ہوں گی زینب کی چادر چھن گئی میرا عباس دیکھتا رہا کسی نے کہا نہیں عباس کے شانے پہلے کٹے بعد میں زینب کی چادر چھنی بازیز اممہ کا دل تھا آپ کا ذہن ہے سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ ہاتھ کٹے اپنے ہاتھوں کا سہارا رہ میرا لان ایک مسئیبت دوسری مسئیبت سن لیجئے اللہ ما بحر العلوم جب جناب عباس کا روزہ تعمیر ہوا کچھ خرابی آگئی قبر کے اندر ایک مرتبہ اللہ ما بحر العلوم کو موین کیا گیا جاؤ جاؤ تم قبر میں اترو اللہ ما بحر العلوم کے ساتھ وہ میمار بھی اترا ایک مرتبہ جیسے قبر کو دیکھا دیکھ کے تڑپ گیا تڑپ کے کہتے اللہ ما بحر العلوم آپ تو پڑھتے ہیں عباس کا قد بڑا لمبا تھا لیکن یہ چھوٹی سی قبر کیوں بنی ہے اتنا سننا تھا اللہ ما کو غش آگیا ارے بھائی عباس کے لاشے کو دکڑے دکڑے کر دیا زین اللہ بدین نے چھتائی مگائی لاشے کو ہی گھٹا کیا قبر کے حوالے کر دیا ہائے چچا پھر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ اس اشرے کی دوسری مجلس تھی اور سلسلہ امام زین العابدین اور صحیف سجادیہ کے حوالے سے مستقل انشاءاللہ نو بجے میں یہ ممبر پہ جاتا ہوں تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ سویرے آئیں اور اس بیانات کو سمات فرمائیں الہی باقی زہرہ وابی وابالہ وانی ہا